بھگوان کا سروب کیسا ہے تو کا سچدانند یدی ہم سچدانند کی بیاکیا کریں سچدانند ہم کسے کہتے ہیں تو تین باتوں سے مل کر کے سچدانند بنایا ہے ست چت اور آنند اب تینوں کو الگ الگ کر کے دیکھیں ست کیا ہے چت کیا ہے اور آنند کیا ہے ست معنی ہوتا ہے ست پرماتمہ کا سروب ست ہے چت معنی ہوتا ہے پرکاس جو پرماتمہ سویم پرکاس معنی ہے سارے سنسار کو پرکاس دیتا ہے اور آنند جڑوستوں میں جو ہوتی ہیں ان میں ست اور چت ہوتا ہے لیکن آنند جو ہی یہ منوس کے اندر ہوتا ہے یدی ہم آنند کی بیاکیا کرنے لگیں کہ آنند کسے کہتے ہیں آنند ہے کیا آنند کی پریواسہ کیا ہے تو اسی کمرے میں ڈلپ کے گدے پر ہم بسرام کریں اسے آنند نہیں کہا جا سکتا ہے کروڑوں کی سمپتی کما کر کے ہم بینک بیلنس کر کے رکھ لیں اسے بھی آنند نہیں کہا جا سکتا ہے تمام بھوگ اور اسور کی سامگرییاں جھٹا لیں اسے بھی آنند نہیں کہا جا سکتا ہے تب تو پھر آنند ہے کیا آنند کسے کہتے ہیں یدی آنند کے بارے میں بسترت آپ کو جانکاری کرنا ہے کہ آنند کتنے پرکار کی ہوتے ہیں تو آپ تیتری اپنسط پڑھئے ہیں تیتری اپنسط میں آنند کی بسترت بیاکھیا کی گئی ہے کہ آنند کتنے پرکار کی ہوتے ہیں لیکن میری درستی میں دو آنند مکھ ہیں دو پرکار کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سادھن جرنی آنند اور ایک ہوتا ہے سویم سدھی آنند اب سادھن جرنی آنند کیا ہے اور سویم سدھی آنند کیا ہے اسے بھی سمجھیں سادھن جرنی آنند ہم اسے کہتے ہیں کہ جو آنند ہمیں سادھنوں کے دوارہ وسائیوں کے دوارہ پرابت ہوتا ہے پر اس آنند کی یہ وسائشتہ ہے کہ یہ آنند ٹکتا نہیں ہے یہ ٹکنے والا آنند نہیں یہ ستھائی آنند نہیں ہے کیونکہ جب سادھن سماب تو ہو جاتا ہے تو یہ آنند بھی سماب تو ہو جاتا ہے تو یہ آنند ہمیں کب تک ملتا ہے جب تک سادھن اپل اپدہ رہتا ہے جیسے آپ لوگ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھی بغل میں کولر لگا ہوا ہے یہ ہوا کا ایک سادھن ہے گرمی بھی اپڑ رہی ہو اور پنکھا کولر ایسی چلاو تم بڑے آنند سے بیٹھے رہتے ہیں ہمیں آنند ملتا رہتا ہے یعنی اس کو بند کر دیا جائے پنکھوں کو بند کر دیا جائے تو کیا پھر ہم آنند سے بیٹھ پائیں ہم پسینہ پسینہ ہو جائیں کہیں گے چلو بہت گرمی باہر چلتے تو سادھن سماب تو ہو گیا اس لیے آنند سماب تو ہو گیا یہ ٹکنے والا نہیں اندھیرہ جب ہوتا ہے تو ہم ٹیوب جلاتے ہیں بلب جلاتے ہیں اور اس کے سارے سے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کسی بھی بستق کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے کسی بھی بستق کو ڈھوڑنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے ہم بڑے آنند سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور یعنی بلب کو ٹیوب کو بند کر دیا جائے تو کیا پھر ہم ایک دوسرے کو اندھیرے میں دیکھ پائیں گے نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ سادھن جب تک رہا تب تک آنند رہا اور جب سادھن سماب تو ہو گیا تو آنند بھی سماب تو ہو گیا اس لیے ہم سادھن جنی آنند کہتے ہیں یہ تکنے والا آنند نہیں ہے اور جو آنند ویسائیوں کے سماب تو ہو جانے پر جو آنند سماب تو ہو جاتا ہے اسے ویسائی جنی آنند کہتے ہیں پر تکنے والا آنند جو ہے جو میں نے دوسرا بتایا وہ یہ سوئم سدھی آنند جو یوگیوں کو پرابتہ ہوتا ہے یوگی لوگ جنگل میں رہتے ہیں گفہوں میں رہتے ہیں پیڑ کے بکے ہوگئے پتوں کا سیبن کرتے ہیں جل سے بائیو سنرباہ کرتے ہیں جبکہ ان سادو مہاتماؤں کے باس میں ہمارے جیسی بہت ایک سکھ سبدائیں کچھ بھی نہیں ہیں نہ تھنڈا پانی پینے کے لیے کوئی فریج ہے نہ تھنڈی عبا کے لیے کوئی ایسی کولر ہے کوئی منورنجن کا سازن بھی نہیں ہے پھر بھی وہ رسیمونی ہم لوگوں سے جالا آنند میں ہیں اس بات سے ہمیں یہ پرتیت ہوتا ہے کہ آنند منوس کا اپنا صوروپ ہے آنند منوس کے اندر ہوتا ہے لیکن بڑمبنا یہ ہے کہ آنند کی کھوج میں منوس بھٹکتا ہے ناری دے دھن سمپتی اتیادی میں آنند کھوجتا ہے جبکہ آنند منوس کی اندر ہوتا ہے اب اس آنند کو ہمیں اپنے جیون میں کیسے پرکٹ کرنا ہے یہ ہمیں سریمان بھاگو ساسر سکھاتا ہے سرب دھرم سرگا دھرم کے سچے پرہری موسیقی